السلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم آئی فون 11 پرو کا جو فیس آئی ڈی کا ایشو ہے ڈیسیبل ہو جاتی ہے ہوتروت ڈیپ پہ چلی جاتی ہے تو یہ آئیکن بھی ہائیڈ ہو جاتا ہے فیس آئی ڈی والا تو اسے ہم رپیر کریں گے بہت سیمپل ہیں سات سے آٹھ سٹیپ ہیں اور آپ نے اسے سب سے پہلے اوپن گھرا کر لینا یہ فلیکس یہ نکال لیا نہیں ہے یہ ڈاٹ فلیکس یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ نے جیسی ویونس ای پہ اسے پہلا جو سٹیپ ہے اسے ریڈ کرنا چاہاں اب یہ یہاں پہ اب نارمل شور ہو رہی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ اب نارمل شور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خراب ہے اس کا فیوز ہو گئی ہے تو ابھی ہم نے سب سے پہلے اسے ریڈ کر لینا ہے یہاں پہ یہ فرس ٹپ میں آپ نے ریڈ کر لینا ہے تو پھر اس کے بعد جہاں نیو فلیکس پہ رائٹ کریں گے یہ جیسی کی نیو فلیکس ہے اسے لگا کے تو یہاں پہ یہ رائٹ والا اپشن ہے یہاں پہ سیکنڈ میں آپ رائٹ کر دیں اسے اور انشور کر دیں یہ اپشن پھر اس بٹن سے انشور ہو جائے گا اور پھر یہ پاور اون اوف والے بٹن سے بھی لازٹ میں انشور کر دیں گے پھر اس کے بعد اسے باگ کی رپیئر کریں گے اس کا ڈارٹ لیکس دار کیس پہ لگا ہے سب سے پہلے یہ یہاں پہ اس کیبل کو جو فیس ایڈی کی جو اس کیبل اس کے اندر جو لگی ہے یہ نا وہ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹر سے اس سائیڈ سے آرام سے توڑنا نہیں ہے اس کو یہ اوپر والی جو سٹیل ہے اسے آپ یہاں پہ کٹ کریں گے یہ تیسرے سٹیپ میں آپ نے اسے کٹ کر دینا ہے بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اسا اب اسے کٹ کر کے پھر اسے جو فلکس ہے اسے ہیٹ کر کے آرام سے اسے لیمنیٹر سے اسے باہر نگال دینا ہے تو اسے سیدھا اوپر کی طرف اتارنا ہے ہیٹ اور ٹمپریچر میں نے یہاں پہ لکھ دیا آپ کو ویڈیو میں سٹیپ کے ساتھ ہی میں لکھ رہا ہوں کہ کتنی ٹمپریچر اور ائر ہوگی تو آسانی سے اتر جائے گا کیمرے فلکس کیمرے کے اوپر جانا ہے یہ ٹمپریچر ٹیپ لازمی لگائیں کیمرہ جانا وہ وہ نہ ہو جائے خراب یہ یہاں سے اس کو اٹھانا ہے یہاں سے آپ نے سکرپ پر سے اٹھا لیں یہ اس پوائنٹ سے یہ کارنر سے سیدھا آپ اٹھائیں گے ہیٹ دے کے پھر اٹھانا ہے اوپر ہیٹ دیں گے پھر اسے ہلکا سا اٹھائیں گے یہاں پہ درمیان میں تو اس کے بعد آرام سے اسے اس کے فیوز کو ہم اتار کے پھر اس کو جمپر کر کے پھر واپس اس کو نئی فلیکس پہ ری بال کر کے لگا دیں گی یہ ٹمپریچر میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو ہیٹ بھی بتا دی ہے یہ بہت ایزی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس آئی ڈی بنانا ابھی تو نئی ماتھڈ آیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو جو فلیکس ہے وہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اسے فیوز کو پروگرامنگ کر کے اسی کو پھر دوسری فلیکس ساتھ ٹیچ کر کے لگا دیتے ہیں لیکن یہ اولڈ میتھل ہے جس کے پاس یہ اس طرح کا سامان پڑا وہ اس طرح سے اسے بنا سکتا ہے وہ تو اگر آپ نئے میتھل پہ آئیں گے تو نئے میتھل بہت آسان ہے وہ زیادہ ایزی بھی ہے اس کی بھی میں ویڈیو بنا دوں گا تو یہ جس کے پاس یہ اس طرح کی ڈیوائس پڑی ہے یا ہولڈ والی ساری تو اس میں ہولڈ فلیکس ہے اس طرح سے آپ نے فیس آئی ڈی سے رپیئر کرنی ہے تو بہت سیمپل ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں کچھ اور انفرمیشن شیئر کروں گا اب نہ خیال لگیں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی